سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضورت کے فضائل میں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روز محشر میری امت میں بازانی پیچھان لوں گا صحبہ اکرام نے سوال کیا اللہ علیہ وسلم ساری امم وہاں پر موجود رہیں گے پھر آپ اپنی امت کو کیسے پیچھان لیں گے تو آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وضو میں دھلنے والے آزا سے نور چمکتا ہوا نظر آئے گا تو میں دیکھ کے پیچھان لوں گا کہ یہ میری امت ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے یہ جو ہمارا وضو ہے بیکار نہیں ہے بلکہ میدان حشر میں آئیڈنٹری کارٹ کا کام کر رہا ہے آئیڈی کارٹ کا کام کر رہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ وضو سے رہے اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنے والا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہنا کون نہیں چاہتا فی زمانہ جو حالہ سے ہم جوج رہے ہیں شیطان کہاں سے کب وار کر کے کب ہمارے ایمان کو اچھکا لے جائے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور صرف وضو سے رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وضو سے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ جائیں گے اور ایک حدیث میں آیا کہ باوضو ہمیشہ باوضو رہنے والا شخص شہید مرے گا یعنی شہیدی کا مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آج جس وائرس سے ہم پریشان حال ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہمیشہ ہم وضو سے رہیں جب بھی وضو خطا ہو جائے طاہرت کو جائے پھر دوبارہ وضو کر لیں تو اللہ حق کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اطفل میں یہ بیماری سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ وضو سے رہنے والا بنائے رکھے وما لئینا للبلاغ